اور سچا ہمارا خالق کہ سوا عسوان و عجتہ کی کوئی عبادت کے لائک نہیں اور سچا اس کے جارے حفید آپ کے امیرے آقا حالا رحمتن للعالمین خاتم النبیین حضرت سیزیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جن لکر کیلئی اس حضرت میں فرحید میں عرام حاضر کی سلطانی مرادران جنہوں نے اس میں کی قائد نقاط کیا اللہ تعالیٰ ان کو سجانے پر اور اب سخت کو آنے پر عجرِ عظیمتہ فرمائے جنہوں نے سرزمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ خمصورت نقاط میں اللہ قریم ہم سب کو اس کی برانکات سے استفادہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے مجھ سے پیلے میری موجود کی احمد سلطانی مرادران جنہوں نے سرزمین میں رسول اللہ امام حل سلطانی مرادران جنہوں نے سرزمین میں رسول اللہ احمد سلطانی مرادران جنہوں نے سرزمین میں رسول اللہ ہمارے آقا کشان کو بیان فرماتا ہے مختلف انداز میں قرآن کریم میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا جو مقام میں نے تلاوت کیا اللہ کریم نے فرمایا پہلے تو اللہ کا حضور علیہ وآلہ وسلم سے اعزاز محافظت دیکھو اللہ تعالی نے پورے قرآن کہیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجل ہی دوبارہ کبھی آئیہ النبی کہا کبھی آئیہ الرسول کہا کبھی آئیہ المذنل کہا کبھی آئیہ المدسل کہا اللہ تعالی نے آلہ سے آلہ انقراب کا انتخاب فرما کر اپنے حبیبہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطفہ دیکھ حالانکہ اللہ تعالی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالق ہے رسول اللہ کا رب ہے جیسے چاہے حضور کو بلا سکتا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے کلام کا ذکر کیا تو یا آدم کہہ کے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے کلام کا ذکر کیا تو یا موسیٰ کہہ کے کیا حضرت دعوت کے ساتھ ذکر کیا تو یا دعوت کہہ کے کیا حضرت عیسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ ذکر دیا تو یا عیسیٰ نے ایک کلام کیا دا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمارے آنکھ علیہ السلام کا نام دے یہ کلام نہیں فرمایا اس میں گرامی کا ذکر ضرور فرمایا لیکن جب حضور تو مخاطب فرمایا القات کے ساتھ مخاطب فرمایا آلہ حضرت نے اس بات کو کیا غروب سنگایا امام احل سنگا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آنکھیں مند کر کے گزر جانے والی بات نہیں ہے یہ ذرا لکھ کے دیکھنے والی بات ہے یہ انتاز بھی بتا رہا ہے کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ میری ویسے بھی طبیعت کچھ ناثاز ہے میں بہر مہینوں سے موقع سے بہر سفر میں اور جب سے یہاں تھی ان چانداز سے پہلے پہنچا سفر میں ہون طبیعت کچھ ناثاز ہے میں نے پہلے کہا میں نے پیغام کی حد تک بات رکھنا ہے لیکن مجھے پتا چلے میں چنیوٹ پر زندہ نبی کے زندہ غلاموں سے خطاب کر رہا ہوں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیس کس اگل سے ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کلام کیا تو یا آدم کہہ کے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو یا موسیٰ کہہ کے حضرت سلیمان سے کلام کیا تو ان کا نام لے کے حضرت عیسیٰ سے کلام کیا تو یا عیسیٰ کہہ کے ہمارے نبی کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں بلایا یا ایوہ النبی کہا یا ایوہ الرسول کہا الگعب سے بلایا اعلیٰ حضرت نیتے ہیں اس کو دنیا کی مثال سے سمجھنا ہوگا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں کسی بادشاہ کا دربار ہو اس کے بہت سارے مقربین حاضر ہو بہت سارے وزیر حاضر ہو ایک وزیر آئے وہ اس کا نام لے کے بلا لے دوسرے وزیر سے بات کرے تو اس کا نام لے کے کرے تیسرے وزیر سے بات کرے تو اس کا نام لے کے کرے ہیں وہ سارے مقرب ہیں ہیں وہ سارے بادشاہ کے وزیر ہیں ہیں وہ سارے مقام و مرتبے میں بڑے ہیں اور خاص ہیں لیکن بادشاہ ہے وہ جس کو چاہے جیسے بلائے وہ علقات کا مبت نہیں ہے حالہ علیت کہتے ہیں ایک بادشاہ جو ہے وہ ایک وزیر کو اس کے نام سے بلاتا ہے پھر دوسرے کو بھی اس کے نام سے بلاتا ہے تیسرے کو بھی اس کے نام سے بلاتا ہے چوتے کو بھی اس کے نام سے بلاتا ہے حالہ حضرت کہتے ہیں اتنے میں ایک وزیر آئے ایک مقرب آئے تو بادشاہ کہے اوہ میرے سونے چہرے والے اوہ سونی ذلفوں والے اوہ میری سلطنت کے بادشاہ اوہ میری سلطنت کے سلطان اوہ میری ساری سلطنت کے حاکم حالہ حضرت کہتے ہیں کہ دنیا سمجھ جائے گی نا کہ سارے وزیر خاص ہیں لیکن بادشاہ جس کو اتنے پیار سے اور عقاب سے ملا رہا ہے یہ سب وزیروں میں خاصل خاص ہے آل عزت کہتے ہیں وہاں سمجھ جاتے ہو یہاں سمجھنے میں کیوں مشکل ہو رہی ہے سب کو نام سے ملا رہا ہے میرے نبی کو نام سے نہیں ملا رہا عقاب سے ملا رہا ہے آل عزت کہتے ہیں یہی تثابت ہوتا ہے کہ خلق سے آلیاء آلیاء سے رسول سب رسولوں سے آلیاء اللہ اکبر مبصرین نے کہا کہ جب بھی کسی کو نام سے نہ بلائے عدائے عقاب سے بلائے عدائے تو اس کی دو عزت ہوتی ہیں یا کسی کو ہاتھ درجے کی عزت دینی ہو تو اس کو نام کے بلائے عقاب سے بلائے جاتا ہے یا کسی کو ہاتھ درجے کا پیار دینا ہو تو اس کو نام کے بلائے عقاب سے بلائے جاتا ہے بیٹا باپ کو نام سے نہیں بلگر لقب سے بلاتا ہے مرید شہب کو نام سے نہیں بلگر لقب سے بلاتا ہے شاگرد استاد کو نام سے نہیں بلکہ لقب سے بلاتا ہے اسی طرح پیار کی بھی سان نہیں جائے تو بیٹی کی ماں جو ہے وہ بیٹے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے جس شکل کا بھی ہو کالے سے کالا بھی ہو تو میرا چاند کہہ کے بلاتی ہے میرا لال کہہ کے بلاتی ہے میری چاند کہہ کے بلاتی ہے پتہ چلا ہاتھ درجے کی عزت دینی ہو تب بھی لقب سے بلائی جاتا ہے ہاتھ درجے کا احترام دینا ہو تب بھی لقب سے بلائی جاتا ہے ہاتھ درجے کی محبت دینی ہو تب بھی القاب سے ملایا جاتا ہے اللہ نے القاب سے ملا کے بتا دیا اگر کوئی عزت کرنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ سے زیادہ قابل عزت آئی کوئی نہیں اور اگر کوئی محبت کرنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ سے زیادہ اللہ کی محبت آئی کوئی نہیں اب آئی آیت کے ترجمے کی طرح یا یوہنمی انہار سنسان کا شاہد حضرت انہار سعداد بیچے خصورت چہر والی آہل اکھر سینس کی خصورت سے زیادہ ہمارم بیٹھے ہیں میں نے اس startup کوئی کرنا چاہینا میں نے ترجمہ اٹھا لئے اوروں کا میں نے دیکھا جاہ کا ترجمہ ہے ایدو ہاں کا ترجمہ بھی ہے نبی کا ترجمہ خالی نبی انہار سنسان کا شاہدہ کا ترجمہ کیا ہے میں اعلان ہو کے بیٹھ گیا کہ بھائی طب یہاں کا ترجمہ کر دیا انہار سنسان کا شاہدہ مبشر و یہاں اضایر یہاں جو حضرت rainbow ترجمہ کرتے 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 چلے گئے تو یہ نبی کا ترجمہ خالی نبی کیوں کر دیا یہ نبی بنجابی کا لفظ تو نہیں تھا یہ اردو کا لفظ تو نہیں تھا نبی کا بھی ترجمہ کرنا تھا جنیوٹ والوں میں نے سمجھا کہ تو ترجمہ کر رہا ہے اس کی عربی کا بزور ہو اس لیے نبی کا ترجمہ چھوڑ دیا پھر میں نے سوچا عربی کا بزور تھی تو پورے قرآن کا ترجمہ نہ کر سکتا پورے قرآن کا ترجمہ کر دیا نبی کا ترجمہ کرتے ہیں ابھی کبھول ہو رہی ہے بڑی غور ایمان میں اس نتیجے میں پہنچا حربی نہیں کبھول ایمان کبھول ہے نبی کا ترجمہ کر دیا تو یہ اپنے عقائد کی کٹھری کہاں جاں گا منچن بیچے گا اپنے عقیدے میں ایسی ذرک پڑے گی کہ اپنے عقیدے کی ملعات ٹوٹ جائے گی کیونکہ نبی کہتا ہی اس کو ہے جو قائد کی خبریں دینے والا ہوتا ہے یہی وعدہ ہے ہم کہتا ہے ترجمہ پڑھنا ہے تو کبھول ایمان پڑھو ترجمہ پڑھنا ہے تو امام احمد رضا خان کا ترجمہ پڑھو محسوس ہوگا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پر لاکھو سلام عالی حضرت نے جہاں بھی ترجمہ کیا نبی کا ترجمہ کیا ایک عقید کی خبریں دینے والے ہیں خالی خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا ابھی میں تفریر کر رہا ہوں دنیا نے کسی چیز کی خبر چاہیے آپ پوچھائیں گے گوگل پہ لکھے گے دنیا کی کسی بھی چیز کی خبر آپ کو گوگل یہاں بیٹھے دے دے گا میرے آقا تو خاتم النبی کین ہے میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آنا میرے آقا پہ نبوت و رسالت کا درمازہ بند ہو چکا ہے میرے آقا علیہ السلام خاتم النبی کین ہے اب کوئی نبی تو نہیں آنا تو پتہ چلا نبی سے کوئی موسم کا حال نہیں پہنچتا نبی سے کوئی موسم کا یہ حکومت کے حالات نہیں پوچھتا جہاں ہوا سے خمسہ جواب دے جاتے ہیں جہاں انسانی اقل خدم ہو جاتی ہے جہاں سے آگے کی خبر انسان جان نہیں سکتا وہاں کے آگے کی غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب پہنی ہے اللہ من القرآن خلق الانسان اللہ محل بیان یہاں محببست میں جوزی نے بھی کہا خادم اللہ عطی سے بغدادی بھی کہتے ہیں مدگر کئی مقصرین نے کہا کہ یہاں خلق الانسان سے مراد حضور کی ذات ہے اللہ محل بیان سے مراد یہ ہے حضرت محبست میں جوزی بھی کہہ رہے ہیں اور علامہ اللہ عطی بغدادی صاحب تفصیل خاضل تفصیل خاضل میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو قرآن سکھایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اور یہ کام سا قرآن ہے جس کا بارے میں قرآن خود نہ رہا ہے وَلَا رَدْ بِمْ وَلَا يَا بِسِفْ اِلَّا فِي قِطَابِ مُبِين کہ کوئی خوشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا علف قرآن میں موجود نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ برماتا ہے کہ دنیا میں زمین و آسلان میں کوئی خیب ایسا نہیں ہے جس کا علف قرآن میں موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ برماتا ہے حالِ غیب کا علم حملہ اس قرآن میں لکھا ہے رکھا ہے حالِ غیب قرآن میں موجود ہے اور اللہ محل بیان اللہ حضور کو قرآن سکھا رہا ہے محدث نے جوزی نے بھی کہا اللہ تعالیٰ بغدادی بھی کہتے ہیں دیگر حقابر مقصرین نے کہا اس آیت سے قرآن یہ ہے کہ چتنے علومِ غیب جتنے علمِ غیب اللہ نے قرآن میں جمع کیے حالِ علمِ غیب اللہ مصطفیٰ کو سکھا چکا اب آپ سوال کریں گے کہ اگر قرآن میں ہر غیب موجود ہے پھر ہر حافظِ قرآن کو ان میں غیب ہونا چاہیے ہر حافظِ قرآن کے بعد مکمل علمِ غیب موجود ہے یہ بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیبہ صلی اللہ علمہ وسلم لوگوں کے لئے اتنا میان کیجئے جتنا ان کے لئے نازل کیا دیا لوگوں کے لئے اتنا جتنا لوگوں کے لئے نازل کیا دیا باقی اس کے مباہین میں جتنے علوم ہیں اللہ نے ہر علمِ غیب مصطفیٰ کو عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ان میں غیب بتا فرماتا ہے اور علمِ غیب کی قصرت کیا دیا بخاری میں حدیث موجود ہے حضور علیہ وآلہ وسلم جب مہدر ہے حضور فرماتا ہے اس وقت قائنات دی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے سامنے نہ ہو ہر چیز میرے سامنے ہیں بخاری میں نے حضور فرماتا ہے یہاں تک کہ میں یہاں بیٹھے چھنٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دوزف کو بھی دیکھ رہا ہوں تمام چیزیں میرے سامنے ہیں اب احناف میں بخاری کا سب سے بڑا شار ہے علماء جلو اگر ہے سب سے بڑا شار ہے احناف میں بخاری کا علامہ بدردی نئینی کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ ارشاد برمایا کہ کوئی ایسی نہیں ہے تو اس وقت میرے سامنے نہ ہو علامہ بدردی نئینی جب بخاری کا احناف میں سب سے بڑا شار ہے وہ اس حضور کی تشریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب حضور نے یہ فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھ سے چھپی ہو علامہ بدردی نئینی کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ حضور مسجد نبی میں بیٹھ کے اللہ کا نوار و تکلیات کبی اللہ حجات بلاخضہ فرما رہے ہیں یہ حضور کی شان ہے امام احمد رضا نے کہا کہ آگے کی خبر جانتے ہیں یا نہیں جانتے پیچھے کی خبر جانتے ہیں یا نہیں جانتے دلوں کی بات جانتے ہیں یا نہیں جانتے اللہ حضور نے کہا کہاں سے آئے ہو اتنی بڑی ذات کو اتنے چھوٹے سے درازوں میں دوئی رہے ہو اللہ حضور نے کہتے ہیں پچھلوں کی خبر پچھلوں نے جان لی اگلوں کی خبر اگلے جان لے گئے دلوں کی خبر جس کا دل ہے وہ تو جانتا ہے نا اللہ حضور نے کہتے ہیں ایک غیب ایسا ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا وہ غیب کونسا ہے وہ غیب اللہ ہے آدم علیہ السلام نے اللہ کی در بلایا دیکھا نہیں نوہ علیہ السلام نے اللہ کی در بلایا دیکھا نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی در بلایا دیکھا نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی در بلایا دیکھا نہیں کوئی قرمار رہے ہیں پرشتہ آیا کوئی کہہ رہے ہیں پردے میں کلام کیا کوئی کہہ رہے ہیں حواس سے کلام کیا کوئی یہ نہیں کہہ رہا دیکھا چھوڑے ہو دالے جب سہتا نبی آیا نا جب ہمارا نبی آیا فرمایا لا الہ الا اللہ پوچھنے والے نے پوچھا آپ نے دیکھا یا آپ نے بھی نہیں دیکھا کہا رائعید ربی تھی اخصالی صورت وہ میلے سر دیکھا نہیں میلے تپری سوری صورت میں دیکھا ہمارا حضروں کہتے ہیں یہ کو دھنگوڑا مانتے ہو رسول اللہ پچھلوں کی خبر نہیں جانتے اگلوں کی خبر نہیں جانتے دلوں کے مہد نہیں جانتے عالی حضرت کہتے ہیں جس سے خدا نہیں چھپا اس سے خدا ہی چھپے گی کیا ایت ربی فی اخصالی صورت اللہ پر علماء طلبہ کر امی کا لبز جب حضور کے ساتھ آئے گا باز لوگ سیدھا سیدھا کر جمعہ کر دیتے بے پڑا بھائی امی کا لبز تمہارے ساتھ آئے گا تو ایسے آ سکتا ورنہ اللہ نے قرآن میں قرآن ہم نے امیوں کے پاس اپنا رسول بھیجا آتا کہ وہ کتنا وہ حکمت کا علم سکھائے اب کیا امیوں کے پاس ان کو بھیجتیا جب خود پڑنا نہیں جانتے اب جب حضور کے لیے امی کا لبز آئے گا تو کیا آئے گا امی کا معنی ہے تو دنیا میں کسی سے نہ پڑا ہو آپ حیران تو ہوں گے امی کا لقب آ رہا ہے دنیا میں کسی سے نہیں پڑے بہت ایسی ہے کہ آج تا کل کی ذات پر تیجلی ہو رہی ہے سائنس کے علوم رکھنے والے حیران ہیں چودہ سو سال پہلے جو میرے مصطفیٰ نے فرمائے آج سائنس اس کی تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے میڈیکل سائنس کا میڈیکل جو یورپ سے آ رہا ہے وہاں پر اس بات کا شہرہ ہوتا ہے جاکٹر گیت مور نے اسلام کیسے قبول کیا اس کے آگے جب حضور علیہ السلام کی وہ ارشادات رکھتے گئے تو حضور علیہ السلام نے انسانی تخلیق کے بارے میں ارشاد پر گئے پھر قرآن کی مبادر رکھی گئی کہ سات پردوں میں تو حضور نے زبان قرآن کو فرمایا سات پر آہے میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے جاکٹر گیت مور کے آگے رکھا گیا محمد رسول اللہ یہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ ان کے پاس کیسے بہت بڑی مشیر لی بہت ٹکنالوجی والی مائیکروسکوپ لوگوں نے کہا مائیکروسکوپ کو اٹھانہ سو چندک کے آئی تھے انہوں نے یہ چودہ سو سال پہلے کم عبید چودہ سو سال پہلے ارشاد پرمایا کہا اگر سانے چودہ سو سال پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں مانتا ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں آج سائل سوالے جو باتیں آج دریافت کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ چودہ سو سال پہلے پرما جاتے ہیں آج پولٹیکل لوگ جو سیٹیجز اختیار کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کی ریاست مدینہ کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں دخالی نام کی ریاست مدینہ نہیں تھی حقیقت میں ایسی ریاست تھی جہاں ہر ایک کتاب تزاہ سکتا ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کی صرف کفر میرے آقا کی حدیث تو صرف میڈیکل سائنس کے بارے میں اس میں آج تک بھی اشتیز ہو رہی ہیں صرف جدید علوم کے بارے میں اس میں آج تک بھی اشتیز ہو رہی ہیں میرے آقا کی ریاست مدینہ کی سٹیٹیجز کے اوپر آج تک بھی اشتیز ہو رہی ہیں میرے مصطفیٰ کی حدیث کے اوپر آج تک لوگ بھی اشتی کرتے چلے جا رہے ہیں حضرت عام اسلامی میں جانتی کنسر نبیل اکثر ایسے مسائل آتے ہیں وہاں یہ روایت کی مسائل نہیں آتے ہیں ایسے مسائل آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسے کس نے قیاس کیا ہوگا کس طرح اس مسئلے کو نکالا جائے گا آج چودہ سو سال بعد کے مسئلے کے لیے جب ہم حضور کی حدیث کھولتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یا تو یہ مسئلہ اس دور کا ہے یا حضور علیہ السلام نے اس دور کو یوں ملاحظہ فرماتے ہیں مسائل کا حل بتاتے ہیں اتنی علموالی شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کے بارے میں علمتہ فرماتے ہیں ایک شخصیت ہے اگر کوئی ڈاکٹر میرے حدیث نبی کی حدیث پڑے گا اس کو لگے گا ساری تعلیم اس کی علمائی کے لیے اگر کوئی سائنٹسٹ میرے نبی کی حدیث پڑے گا اس کو لگے گا ساری تعلیم اس کے لیے اگر کوئی پولیٹیکل لیگل میرے حدیث کی حدیث مدینہ کو دیکھے گا اس کو لگے گا ساری تعلیم اس کے لیے اور پھر لفظ امی آ رہا ہے ہر چیز کو ساڑھے چودہ سو سے غیلے پازار پیلے اٹس کر دینے والی وہ ذات جس کا مسلمان تو مسلمان ہے مائیکل ہارٹ نے دی ہنڈرک بوک لکھ کی اس نے پوری ایک ٹھیک کینک بنایا پوری دنیا کے کامیاب لوگوں کو کھنگالا سو لوگوں کو چنا پھر اس نے کھنگالتا چلا گیا سو میں سے نبی کو چنا پھر نو کھنگالتا چلا گیا یہ سارے نوہưởng مسلم انگریز تھے اسی پھر آ گئے اسی سے کھنگالتا ہے دس میں آ گئے دس سے کھنگالتا ہے کھنگالتا ہے ایک پھرایا مائیکل ہارٹ نے دنیا میں سو نابیاب لوگوں کے نام لکھ کے اور آپ پوری تینک تینک کو لے کے پوری یونیورسٹیز کی ریسرچ کے لائے لے کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں مسلمان نہیں ہے ابھی لیکن کہہ رہا ہے اعتماد کی تحقیم کا یہ لچور ہے نبی والے یا ناوالے ہم یہ مانتے ہیں اس دنیا کے کامیاب ترین انسان کا نام محمد الرسول اللہ ایسے ذات اعتصار پھر یہ کہا جائے آنو بڑا نہیں سمجھے اب سوال یہ ہے امید و قرآن نے کہا ہے اب یہاں مراد کیا ہوگا یہاں مراد دیکھ رہا ہے تو علیہ حضرت کے پاس آنا ہوگا یہاں مراد پوچھ رہا ہے تو اقابرین اہل سنت کے قدموں کو پھامنا ہوگا کہا بھائی علمی کا مطلب ہے تو دنیا میں کسی سے نہ پڑا ہو اب سوال یہ ہے دنیا کے ہر شعبے کا علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں پھر بھی امی پھر بھی دنیا میں کسی سے نہیں پڑے اگر پڑے نہیں تو بیان کا ستر رہے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں اس کا جواب قرآن دے رہا ہے اور میرے حبیب آپ کو ہم نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جاتے ہیں اب پھر بھی کا مطلب سمجھ آئے گا مصطفی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں یہ مصطفیٰ کے پروٹوکول کے سلاف ہے کہ مصطفیٰ کا استاد کوئی اور ہو اللہ علیہ مرمائے حبیب کو کسی اور نے نہیں سکھایا حبیب کو حملے سب کچھ پڑا ہاتھ ابھی بھیجا ہے سکھا ہاتھ ابھی بھیجا ہے اب یہاں سے پتہ نہیں چلے حضرت کہ اپنی مصطفیٰ میں کس میں سنانے کا قائل نہیں ہے نہیں جو ہے وہ ملا وجہ کی آجا پیچھے گی تم لوگ کی تقرار کا قائل ہے جانس آزاد بیٹھے علماء بیٹھے ہم نے اپنے اقادر کو جتنوں کو دیکھا ان کے دربار سے جو کچھ سیکھا وہ آپ کو آگے بتا رہا ہوں یاد رکھئے گا اب صرف یہ نہیں پتہ چلا کہ حضور کسی سے پڑے نہیں حضور اللہ سے پڑے ہے بلکہ آلہ حضرت کہتا ہے یا احتیاط مرہود رکھنا اللہ نے برمایا حبیب جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھایا آلہ حضرت کی بات کے مقصد یہ ہے کہ اچھا پڑا ہونا تو سوال ہوتا ہے کہ حضرت سے پڑا ہے تو مڑا پڑا ہونا سوال نہیں ہوتا ہے انتاز بدلہ کہاں سے پڑا ہے پتہ چلا کہ اچھا پڑا ہو تو گرمید استاد کو جاتا ہے مڑا پڑا ہو تب تھی سوال استاد پہ اٹھتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں خبردار یہ جو لوگ حضور کے علم پہ بکواس کرتے ہیں ایک بار حکھیں کھول کے قرآن تو پڑھو قرآن کہہ رہا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُلْ تَعْلَمْ حبیب جو نہیں جانتے تھے میں نے سکھایا فرمایا اب اگر کوئی حضور کے علم پہ امگلی اٹھائے گا وہ حضور کے سکھنے پہ نہیں بلکہ اللہ کے سکھانے پہ امگلی اٹھائے گا یہ جو علم غیب پہ اختلاف کرتے ہیں ہمارے بات کو دبا کرتے ہیں نہیں ہم پرانے ہیں یہ تو قل کی پیداوار ہیں میں بڑے عدد سے ان سے اختلاف کرتا ہوں یہ علم غیب پہ اختلاف کرنے والے قل کی پیداوار نہیں ہیں جب اسے ماننا والے ہیں دب سے ان کا مسئلک بھی پایا جاتا تھا اور صرف یہ نہیں کہ مکہ کے دیسرے دوسرے بازاروں میں پایا جاتا تھا بلکل مسجد میں یہ محکم بھی پایا جاتا تھا دب حضور علیہ السلام نے پر رہا ہے نا سنون امام حشیر جس شیئے کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہوں مجھ سے کرو میں خبر اتا فرمائے بیج میں منافق بیٹھے تھے اٹھے بار نکلے گئے تھے دیکھو کہہ رہے ہیں سب کچھ جانتا ہوں سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں نہیں جانتے ہیں منافقوں نے کہا سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں نہیں جانتے ہیں کہ ہم یہاں جاسوسیاں کرتے ہیں ہم ان کو دل سے نہیں مانتے ہم ان کا دل سے عدب نہیں کرتے ہیں جاسوسیاں کرنے کے لئے عدب کرتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہیں میرے نبی ممبر پہ تشریف لاتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں بلا بل بلا منافق اٹھے نکلے میری مجلس سے فرمایا میں پردے ڈالنے والا ہوں تمہیں نہیں اچھا لگتا پڑھتے ڈالنا تو سنو فلا بل بلا منافق ہے اٹھے نکلے جنویوٹ والوں میں نے جب یہ پڑھانا میں جھومنا شروع ہو گیا میرے ساتھیوں نے پوچھا اس نے جھومنے کی کیا بات ہے میں نے کہا دیکھو حضور نے دشمنوں کو بتا دیا میں تمہارے دل میں چھپے ہوئے پغز سے واقف ہوں جنویوٹ والوں جب دشمن کے دل میں چھپے ہوئے پغز کو دیکھ سکتا ہے وہ یا رسول اللہ کہلے والوں کی محفت نہیں دیکھتا ہوگا کیا حضور نے برمید تم کیا چیز ہو میں تمہارے باپ کبھی جانتا ہوں فرمایات تمہارا باپ کیا ہے میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جھلت میں جائے گا سب اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کبھی جانتا ہوں اس کو بھی جانتا ہوں تو سب سے آخر میں جھلت میں جائے گا اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے باپ کبھی جانتا ہوں حضور نے بروایا اس کو بھی جانتا ہوں جو کچھان سے جنگ کرے گا اس کو ہی نہیں اس کی سواری کو بھی دیکھ رہا ہوں حضور علیہ السلام نے بروایا اللہ نے مجھے ساری امت دکھا دی ہے میں اپنے ہر امتوں کو اتنا قریب سے جانتا ہوں کہ کوئی دوست اپنے دوست کو ایسے نہیں جانتا ہو کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ السلام کیا بات ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو ہر علمتہ فرما دیا ویسے تو یہاں بہت خوبصورت انداز ہے ناچھری پڑھ لیگے میرے بھائی غلام مصطفیٰ بالکل چوتا بھائی ہے انہوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز ہے ناچھری پڑھ لیگے اب کجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی کرنم میں لیکن اگر آپ کی جانتا ہوتا ہے اچھا ہے پڑھ لوں ایک ارام مجموعہ ہاتھ اچھا کے پڑھ لیں ورنہ میں اکیلے میں پڑھ لوں اجازت ہوتا پڑھ لوں آلہ حضرت نے کہا تم بات کرتے ہو حضور کو دل کا پتا یا نہیں پتا آئے 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 آلہ حضرت نے کلم توڑ دیا دل پرش پر ہے تیری نظر یہ چنیوٹ کیا ہے یہ لاہور کیا چیز ہے آگے آ چلتے آؤ یہ ویسر آباد کیا ہے آلہ حضرت نے کہا ملکوں تو ملک میں کوئی شہر ملکوں تو ملک میں کوئی شہر نہیں وہ جو ہاتھ میں آیا ایک بار صبح ہاتھ اچھا کہ کرو کرو آق کے باب پہ چاہاں پیدا تو گھروں ماروں پیدا وقت چاہاں پیدا نب سے ایک چاہاں دو چاہاں پیدا یا تو کوئی احمد راگا جیسا دو جہان قربال کیے اور پھر کہا تو جہاں سے بھی نہیں دل برا کرو کیا کرو آق چاہاں نئی دو جہاں سے بھی نہیں دل برا کرو مردہ اے لہا کرو آق کا کوئی کوئی مصطفیٰ کا زدہ ہے تیرا دیل سارا دیل میں گئتا ہو اپنے دیل میں گئتا ہو اپنے دیل میں گئتا حضرت مصطفیٰ علیہ ورشاہ کیا اراب تھے نا ان کا اپنی پس contents g von اپنی پساط تک اپنی زبان چ آرہ کہ ہم بڑا بسیخ اپنی زبان پر کBR کسی کو احتدار پہ ناز ہوتا ہے کسی کو دولت پہ ناز ہوتا ہے یار ادھر توجہ رکھو دیکھنا بھی بات سن لو ادھر توجہ رکھو کسی کو احتدار پہ ناز ہوتا ہے کسی کو دولت پہ ناز ہوتا ہے لیکن اب حضور نے ارشاد فرمایا اعلیٰ حضور نے کہا پھر پتا کیا ہوا اعلیٰ حضور نے کہا ہے اعلیٰ حضور نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضور کا یہ جو دوسرا ہے جب اعلیٰ چیٹو جیسے اعلیٰ حضور نے استعمال کیا ہے اردو زبان میں ایسے کوئی استعمال کر نہیں سکتا آپ کے آنگے یوں ہے دب ایل اچھے آپ کے آنگے یوں ہے دب ایل اچھے آپ کے آنگے یوں ہے دب ایل اچھے مصطحہ عرب کے پڑے پڑے بڑا نازدہ دبال پہ حضور کا سامنے آئے کوئی جانے ہو بے سزا نہیں نہیں بلکہ جسے جانے ہی کوئی چانے کوئی چانے ہو بہا نہیں کوئی چانے آئے کیا بات ہے یار میرے نبی تھی کیا بات ہے میرے نبی تھی نادخان فرمائش میں پڑھتے ہیں میں فرمائشی پرگرام نہیں کرتا ہوں لیکن پیسل صاحب بہت خوبصورت ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اخلاص کے ساتھ حضور علیہ السلام کے محبت کے فروغ کر یہ کوشش کرتے ہیں انہوں نے ایک شیش کے لئے کہا ہے میں نبی پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر میں نے جتی سے چند منٹ پر بات کو سمیٹتا ہے وہ بات آگے آپ کے رکھ سکود کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے نبی پہ ہمیں ناز ہے یار کس کس کو ناز ہے 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 ایک دن حضور نے صبح خطوہ دینا شروع کیا خطاب شروع کیا نمازوں کا بطبہ ہوتا تھا نمازوں کا بطبہ ہوتا تھا حضور سارا دن خطاب فرماتے رہے ہیں فاروک آزم کہتا ہے حضور نے تقلیق کائنات سے آج تک سب بیان کیا پھر آج سے لے کے تقریر شروع کی اور یہاں تک بیان کر دیا کہ چھنت والے چھنت میں چلے گئے اور دوزخ والے اس لی تو ہم کہتے ہیں وہ جس پہ لزے ہیں سارے زمانے کھلتی ہیں شنیوٹ والوں ہاتھ اچھا کے بتاؤ وہ میرا نبی پہ لگی میرا نبی ہے وہ تیرا لگی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کولن سجی ہے میرے دو سبری جس کے وسیلے سبری ہے وہ مہا شویر مکی مدلے یہاں لگی ہے ہاتھ اچھا جائے میرا نبی پہ لگی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے خط مینی ہے تاشتارے خط میں نبی ہے تاشتارے خط میں نبی ہے تیر مدلہ تاشتارے خط میں نبی ہے یہ ناا Mexico کہ پہ لگ ہے جس کا ناغ جو ھا Valerie وہ جس پر میں سارے سوالے کی لگی ہے وہ تیرا نبی اللہ حافظ یہ دوائیوہ النبی اب انہا رسول اللہ کا شاہ ہے میں نے کلام نہیں کروں گا صرف متل بتا کے بعد ختم کر دوں گا صرف ترجمہ کر کے چین منٹ میں میں نے بات کو ختم کر دوں گا اب صدیق اکبر کا نوکر ہو میں نقشبندی ہوں مجددی ہوں صدیق اکبر کا ہاتھ میں ہاتھ اذا آپ نے شیعہ کا ہاتھ پکڑتا ہو نظر شیخ کا ہاتھ آ رہا ہوتا ہے شیخ کے ہاتھ میں اس کے شیخ کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے شیخ کے ہاتھ میں اس کے شیخ کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے شیخ کے ہاتھ میں اس کے شیخ کا ہاتھ ہوتا ہے چلتے 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 میں نقشبندی ہوں تو ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں پہنچتا ہے صدیق اکبر کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں اور رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ کہتا ہے جدرغائی فلقائی دی ہنے صدیق اکبر کا مرید ہوں اور نسل در نسل مرید نقشمندی ہوں مجددی نقشمندی ہوں مجددی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا غلام ہاں 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 کون صدیق اکبر جنگ گھت گلزار مصطفی صدیق اکبر کا ذکر کرتا ہے سننی منٹی نہیں پھینکتا ہم صدیق اکبر کا صدیق بھانتے ہیں کس میں اعزان کر رہے ہیں کس میں اعزان کر رہے ہیں اتنی وضعات دینے کی جو دروت پڑھ رہی ہے صدیق اکبر کا تم صدیق مالا وہ تمہارے معداد نہیں ہے ہم علی والے ہیں ہم ہے علی کے ملن ہم ہے علی والے اللہ نے فرمایا والوزی جہاں کے ست وہ بسطوئی لے کے آئے وصدق بھی اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی مالا علی کہتے ہیں والوزی جہاں پس ست مصطفی ہے وصدق بھی اس مراسطیق اکبر ہے صدیق مانتا ہوں کہے گا کوئی مسلمان جو نہ مالے نہیں سمجھے صحابی مانتے ہیں اسلام سے بار جانا ہے لا مانے کے ہاں یہی ہے کیا کہا کہ رسول اللہ نے اپنے صاحب سکھا اپنے صحابی سکھا مبصرین کہتے ہیں صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جس صحابیت قرآن کی نصف قطیقے سے ثابت ہوتی ہے اب قرآن کی نصف کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے صدیق اکبر کی صحابیت اچھی لگتی ہے تو آ جاؤ اسلام پہ آؤ ورنہ کلان چلے جاؤ صدیق اکبر کی صحابیت تو تو قرآن بیان کرنا اب کہاں کہ صدیق ہے بہت اچھی بات ہے آ جاؤ لیکن سنی ہونے کے لیے ایک چیز ضروری بھی ہے وہ کیا ہے صدیق اکبر کو صحابی مانتے ہیں وہ تو سب کو ماننا مڑے گا صدیق اکبر کو مسلمان مانتے ہیں وہ تو صرف کو ماننا پڑے گا جب حضور نے فرما دی ابو بکر پل جھنڈا صدیق اکبر کو صرف جھدتی مانتے ہیں وہ تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا صدیق اکبر کو پھر کیا مانوں میں تو سننی ہوگے امام احمد رضا کے بات سمجھ نہیں آتی چلو مجدد القسانی کی بات اچھی نہیں لگتی چلو حنفی ہیں امام ابو عدیبہ سے پوچھ لو ہم جا حنفی ہیں یہ بریلی جی کہاں سے آگئے ہاں 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 نہ جاؤ شرحند میں مجدد کے بعد نہ جاؤ بریلی میں احمد صدیق کے بعد حنفی ہو امام ابو عدیبہ سے پوچھتو امام ابو عدیبہ کہتے ہیں بارہ شرطیں ہیں سننی ہونے کی بارہ شرطیں ہیں اور پانچویں شرط کیا ہے کہ سننی یہ مانے گا کہ افضل البشر بعد از انبیاء انبیاء رسل کے بعد پہلا نمبر امور میں روحانیت میں امامت میں خلافت میں روحانیت میں سنیو آت اٹھا کے والا صدیق اکبر صدیق اکبر حضور کے قلیقہ بلا قصل ہے بغیر قصلے کا قلیقہ اور یاد رکھنا صدیق اکبر کے لیے یہ انتخاب حضور نے فرمایا یہ انتخاب حضور علیہ السلام نے خود فرمایا صحابہ نے کیا کیا ہے حضور پران بیان کرتے ہیں کتنے کو سمجھ گا تو صحابہ کے حلاف بک 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 کرتے ہیں ان لوگ کہ صحابی کا اطرام نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا تاریخ میں ہی آیا تاریخ کا اطرام نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا تاریخ میں ہی آیا تاریخ کا کم حاصل ہے تاریخ کا ماننا کیا ایمان کریں ایمانیات پر حادث ہے صحابہ کے عدب قدر قرآن کہاں سے آ رہی ہے قرآن میں آ رہی ہے حضور کا فرماد سے آ رہی ہے اب صحابہ کا اطرام کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہو اعترام نہ کرنے کے لیے تاریخ ہو تو تاریخ کی مانو گئے یا قرآن و حدیث کی مانو گئے جواب دو یہ یاد ہے کہ یہ اسلام دشمن الاخر کا فضلہ ہے کہ امت قدر صحابہ کے بارے میں خراب کر دیئے دیں حضور قرآن قرآن فرماد کرنا لکھنے والا کون کون صحابہ حضور علیہ السلام کی اتنی حدیث ہے امت کے لیے جمع کرنے والا کون صحابہ حضور نے نماز کیسے پڑی اس کے محفوظ رکھنے والے کون حضور نے حضور جیسے کیا اس کے محفوظ رکھنے والے کون حضور اٹھتے کیسے تھے بیٹھتے کھاتے تھے کیاتے کیسے تھے پیتے کیسے تھے پیتے کیسے تھے تھاتے کیسے تھے ساری سنتوں کو محفوظ کرنے والا کون تباہ بحقہ میں شریعت کو محفوظ کرنے والا کون اب بتا اگر صحابہ کے بارے میں ذہن مشکوک کر دی جائیں گے تو کہہیے تم دروازہ نہیں کھول لیں لوگوں کو اسلام کے بارے میں ذہن مشکوک کرنے کے لیے اتنے غیرتبان جس لیہ رہتے ہیں سنی صحابہ کے معاملے میں خواہدار صحابہ ہماری ریڈ لائن ہے ایک بھی صحابی کے اوپر کسی کو پھونک لیں گے اجازت نہیں دے گے کیونکہ اگر صحابہ کے ذہن بارے میں کسی کے ذہن مشکوک ہو گئے تو قرآن اور سنت کے معاملے میں اسلام کے معاملے میں ہر معاملے میں اس کا ذہن مشکوک ہو گا اور مستبالیہ لشار کرا کر دے گا اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے باپ پہ اتنی غیرت لہی ہماری ماں پہ اتنی غیرت لہی ہمارے خول پہ اتنی غیرت لہی جتنی مستبالیہ کے صحابہ پہ غیرت ہے اس لیے تردی ترمزی میں موجود ہے حضور نے فرمایا اگر دیکھو کوئی میرے صحابہ کے خلاف بور رہا ہے تو کول علماء بیٹھے ہیں یہ عمر کا سیغہ ہے یہ نہیں کہا جل کرے تو بول دینا حالات اجازت دے تو بول دینا یا تھانے دار صاحب اجازت دے تو بول دینا ایسے چوہ صاحب سے پوچھ کے بول دینا نہیں نہیں عمر کا سیغہ ہے کہا اگر میرا ہے تو کول لعظت اللہ ہی علا شرکو کہلا صحابہ پہ بھوک لے والے میرے شر پہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کے لیے سب سے پاک لوگوں کا انتخاب کیا کسی کو میرے مصطفیٰ کی اہلِ بیعت بنا دیا کسی کو میرے مصطفیٰ کا صاحبی بنا دیا اہلِ سنت کا ہے بیڑا اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور نارو ہے اتنا ترسول اللہ ایک منٹ میں بیان کر دوں تفصیل میں دانے کا بات ہے انہاں سنت کا شاہدہ اچھا میں آپ کو بتاؤں میں نے سوچا یہ تھا کہ میں تفریر کروں گا انہاں سنت کا شاہدہ لیکن وہ یا ایمال نفیق پہ بعد پھوری ہو گئے ابھی انہاں سنت کا شاہدہ پہلے میں نے تفصیل کیا تو ایک گھٹا مزید درکار ہوگا انہاں سنت کا شاہدہ اصرف ترجمہ سننے ہم نے آپ کو شاہد بنا دیا شاہد کسے کہتے ہیں گواہ اب گواہ کے لیے اللہ مہران بس وحانی المفردات بھی کہتے ہیں یہ دو چیزوں میں ہونا ضروری الحضور معالمششہ کہ گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو معالمشہدہ دی صرف حاضر نہ ہو بلکہ مشہدہ کر یہ اعلان ہوا کہ چھے موبائل مکنے کہا چھے شخصیات آئیں چھے موبائل مکنے میں نے کہا ایک تو میرے نہیں نکال رہی چھے شخصیات موبائل نکال رہی ایک کو عابد صاحب اگر پہتے ہیں میں نے نہیں نکال رہی میں نے پھلکو نہیں نکال رہی کوئی بولے بھی موبائل نکال دی مثال کنور پہ میں بولوں وہی علامہ مفتی فیصل صاحب رہتے ہیں وہیوں نے میری جیب کارتے ہیں اب اگلہ پوچھ ہے بھائی تمہارے پاس کوئی گواہ حضرت اُرد جائے کیا پیسر صاحب بولے میں ساتھ تھا جب سے موبائل نکال لوگ پوچھے پیسر صاحب آپ موجود تھے آپ نے دیکھا پرے نہیں دیکھا لے جج میں گواہی قبول نہیں قورن جو ہے کوئی اور صاحب اس سے میں گواہی جاتا ہوں بولیں آپ وہاں تھے تو کہہ گواہی قبول نہیں ایک تو گواہی دینے کے لیے ہونا ضروری ہے پھر صرف ہونا ضرور نہیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مفتی پیسر صاحب جیب کارتے ہیں جب ہو گئے بھی اور دیکھو گئے بھی تب چوہدری امسل صاحب گواہی دیں گے کہ میں وہاں موجود تھا میں نے دیکھا مفتی پیسر صاحب صاحب کی جیب کارتی اب گواہ کے لیے کیا ضروری ہے الحضور و معل مشہدات اب حضور شاہد گواہ گواہ کے لیے کیا ضروری ہے الحضور و معل مشہدات اب حضور دو کی گواہ دو بار ایک تو شاہد اللہ اللہ نے اپنا شاہد بنا دی واہد مصطفیٰ ہیں جو اللہ کے ہونے کے چشم جید گواہ ہے دوسری بار سمجھا نہیں ہے میراج کی رات اللہ کے ہونے کے چشم جید گواہ ہے وہاں جب گئے دہا رکے تھے تھکے تھے روح اللہ کے بعد چھٹا اداما کہاں وہ پہلے رکاب چھوٹی امید چھوٹی نکاہ حضرت کے ولولے تھے وہاں سے پہل ہمتقا زیان یہاں تو عشق قدم بلانا چلاہ و حیمت کو سامنا تھا جمال و رحمت بھارتے تھے ہجاب اچھنے میں لاکھ کرتے ہر ایک مردے میں لاکھ جلوے عجب گھڑی تھی وہ اس لفر کا جنم کے بچھڑے گلے بلے تھے جنم کے بچھڑے گلے بلے تھے ایک یہ ایک یہ ویڈیو میری پیپ ایک تو یہ یہ شاہد اللہ میں کوئی ٹیپ ریکارڈر ہوڑا ہے اچھا ایک تو یہ سمجھا گئی دوسری بات یہ کہ حضور ہر اس اس کے گواہ ہیں جس جس کی طرف بھیجے گئے ہیں نہیں سمانے اب حضور پچھلوں کے بھی گواہ ہیں اگلوں کے بھی گواہ ہیں عالمین میں ہر زمان بھی ہے ہر مقام بھی ہے پتہ جلاؤں جسم مباہت کے ساتھ گمبت حضرہ میں ہیں لیکن روحانی طور پر مصطفیٰ ہر جگہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں ایک منت سے بھی کم رہے گا گفتگو صرف ایک جلدی سے آپ کو یہ حاضر و ناظر سمجھا آج تو ہی ہے بھائی قرآن میں ہم امت تو لائیں گے گواہ کے ساتھ سب کے حق میں آپ کی گواہ قبول کریں بخاری کے حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن امتیں کہیں گے اللہ نبیوں نے تو ہم تک پیغام بیدا ہی نہیں اللہ نبیوں سے پوچھے آدم علیہ السلام صحیح علیہ السلام کہ کیا تم نے پیغام نہیں دیا بخاری میں موجود ہے سب نبی کہیں گے اللہ ہم نے پیغام دیا اللہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے سارے نبی حضور کی اور حضور کی امت کی طرف اشارہ کریں گے حضور سب کی گواہی دیں گے اگر میں کہوں آج سے دس سال پہلے میں یہاں آیا اور میرے ساتھ واقعہ ہوا لوگ بولیں گے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ میں بولوں میرا چار سال کا بیٹا سوان میرے ساتھ تھا لوگ بولیں کہ اکل کو ہاتھ مارو چار سال کا بچہ دس سال پرانی گواہی کیسے دے گا میں کہوں گا کیوں نہیں دے اچھا سا وہ کہیں گے جب پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو چودہ شاہ کی دیں گے گواہی شاہ کی دیں گے اسی سے تو پتہ چل رہا ہے لباس سے مشریعت چارے چودہ سو سال پہلے آیا ہے اصل نور ہے نور وال کے ہر نبی کا دور میں حاضر بٹھے اور ناظر ہیں حاضر بٹھے اور ناظر ہیں